اوشیان اکبال سکینڈل میں سابق وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف کے جسمانے ریمانٹ کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کی طرف سے چار صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے عدالت نے ڈی جی نیپ کو شہباز شریف کے الزامات کی خود تحقی کرنے کا حکم دے دیا اسی پر بات کریں گے نمائنہ لاہور نے اس محمد سکینڈ جاوید سے اسے سکینڈ جاوید بتائے گا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کی طرف سے سابق وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف کے جسمانی ریمانٹ پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے چار صفات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ میاں شہباز شریف کی طرف سے درانے سماعت سنگین نویت کے الزامات آیت کیے گئے ہیں دی جی نیب ان الزامات کی خود تحقیق کریں اور قانون کے مطابق میاں شہباز شریف کو میڈیکل سہولیات اور عدویات کی فرامی کو یقینی بنایا جائے جبکہ ان کے فیملی ممبر سے بھی ملاقات کو قانون کے مطابق حل کیا جائے اس سے قبل شہباز شریف نے عدالت سے روبرو کہا تھا کہ انہوں وہ بلیٹ کینسر کے مریض ہیں اور ڈاکٹر نے انہوں نے سکتی سے عدائت سے رکھی ہے کہ ان کے بلیٹ ٹیسٹ اور شیگر ٹیسٹ سمیت دیگر میڈیکل ٹیسٹ پکیٹوی سے ہونے چاہیے ہیں لیکن نیب کی طرف سے ایسی کوئی سہولیت فرام نہیں کی جا رہی میں نے بار بار اس حوالے سے نیب کام کو یادہانی بھی کروای لیکن انہوں نے نہ ہی میرے بلیٹ ٹیسٹ کروای اور نہ ہی شیگر ٹیسٹ کروای جس کی وجہ سے میری جان کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جبکہ میری فیملی سے بھی میری ملاقات نہیں کروای جا رہی میری سابق خدمات کو تو چھوڑ دیا جائے لیکن یہ دیکھا جائے کہ میں ایک پاکستانی شہری ہوں لیکن مجھے میرے حقوق نہیں دیے جا رہے ایک بارتی ایجنٹ کی فیملی کو بھی ملاقات کی اجازت دے دی جاتی ہے لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ناتے بھی مجھے فیملی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے جس پر عدالت نے ڈی جی نیب کو کہا کہ وہ ان عظامات کی خود تحقیقات کریں اس کے علاوہ نیب پروسیکوٹر وارث علی جنجوہ کی طرف سے شباہ شریف کے پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی تھی جس میں کہا گیا کہ انہوں نے اس حوالے سے ابھی اور بہت تحقیقات کرنی ہیں اور بات اہم انکشافات بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مزید جسمانی ریمانٹ دیا جائے انہوں نے بتایا کہ آشیانہ اکبال سکینڈل میں غلط طور پر جو ہے چودری لطیف اینڈ سنگس کا ٹھیکہ منسوک کر کے کاسا کمپنی کو دیا گیا تھا شباہ شریف نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور خواد اصن خواد اور آہا چیما کے ذریعے یہ جو ٹھیکہ تھا یہ منسوک کروایا گیا اور ایک نئی پیڈنگ بھی کروای گئی جس کے باعث قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا تھا جس پہ پیرا گون کو نوازنے کے لیے بسم اللہ انجیرنگ کامری کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا آج کی پیشن میں میاں شہباز شریف کی جانب سے یہی کہا گیا کہ نیپ تعاون نہیں کر رہی پچیس روز گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر پائی